وقت ہے ہماری خاص پیشکش دنیا گول ہے اور فوٹبال وشو کپ کا پہلا میچ شروع ہونے میں بس کچھ ہی گھنٹوں کا وقت بچا ہے وشو کپ کے خمار میں دنیا بھر کے کھیل پر بھی ڈوب چکے ہیں اس بیچ بھارت میں وشو کپ کے لیے ایک گانا لانچ ہوا ہے آئی دیکھتے ہیں کیا خاص ہے اس گانے میں دل لبھانے والا فوٹبال وشو کپ کو سمرپت یہ گانا کسی ودیشی پاپ سٹار نہیں نہیں بلکہ ایک بھارتیہ نے گایا ہے جی ہاں بولیورڈ کی جیز گائی کا کارلیٹا ماریا موہینی نے برازیل میں 12 جون سے شروع ہونے چاہ رہے وشو کپ کے لیے خاص طور پر یہ گانا اولے اولا بنایا ہے بھارتیہ ہارمونیم تبلہ اور برازیلی سامبا کی دھنوں سے مل کر بنا ہے کارلیٹا کا اولے اولا آپ کو بتا دے کہ کارلیٹا نے 2012 میں آئی ہٹ فلم زندگی نہ ملے گی دوبارہ کے گارے سینوریٹا کو اپنی آواز دی تھی وہ اس کے علاوہ بھی کئی گانے آ چکی ہیں ویسے اس سال فیفا وشو کپ کا آدھیکارک گانا ڈی آر ون ہے جسے جریفر لوپیز اور پیٹ بول نے گایا ہے مہین 2010 وشو کپ میں واکا واکا کی ذریعے دھون مچانے والی شکیرہ نے بھی وشو کپ کے لیے الگ سے اپنا گانا لالالا لانچ کیا اسی کو دیکھتے ہوئے بھارتیہ برازیلی مول کی کارلیٹا نے بھی گانا بنایا اور اسے لانچ کیا ویسے آپ کو بتا دے کہ کارلیٹا پرشکشت جیاز گائی کا ہے اور وہ چھ بھاشاؤں میں گا سکتی ہیں کارلیٹا کے گانے کے بول وشو کپ کے آدھیکارک گیٹ دی آر ون سے کافی ملتے ہیں لیکن کارلیٹا کے اس گانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں چار بھاشاؤں کے بول ہیں ہندی، انگریزی، پورٹگالی اور سپانش میں سوچی شاکیرہ کا گانا چل رہا ہے لیگو لا 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 جینیفر لوپیز بیٹ بول کا چل رہا ہے تو میں نے سوچی اولا اولا اولے ایک گانا بناو کیونکہ that is a tribute a FIFA tribute from India to Brazil ایک musical tribute جو سے ہم سلام کہتے ہیں وہ ہم اپنے دیش کا خزانے سے بنا کے ان کو ہم پیش کرتے ہیں بھرہی بھارتیہ ٹیم فوٹبال کے مہا کنگ میں حصہ نہ لے رہی ہو لیکن کارلیٹا کا یہ گانہ بھارت کی اور سے برازیل اور فوٹبال کو سمرپت ہے برازیل میں ہو رہا ہے اس وشو کپ میں میزبان ٹیم کو خطاب کا بڑا دعویدار مانا جا رہا ہے آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں فوٹبال جادوگروں کی اس فیکٹری میں جہاں برازیل کے چیمپین کھلاری تیار کیے جاتے ہیں دیکھئے برازیل کے ریو سے ای بی پی نیوز سمواد آتا کنطل چکرورتی کی یہ خاص ریپورٹ پیڑھی در پیڑھی اگر برازیل کے پاس فوٹبال کے جادوگر آئے ہیں تو اس کے پیچھے ہے بند کمرے میں سکھائی جانے والی فوٹبال کی یہ کلا بند کمرے میں برازیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائی جانے والی اس کلا کو دنیا فوٹسال کے نام سے جانتی اس فوٹسال سے ہی برازیل میں پیلے، رونالدو، روبینیو، فرید، حلک اور نیمار جیسے دگج کھلاری بنے برازیل میں ایسے ہی فوٹبالرز بڑے ہوتے ہیں پہلے ان کو فوٹبال نہیں فوٹسال کا ٹریننگ دیا جاتا ہے فوٹسال وہ کھیل ہے جو انڈور ایک سینٹر میں ہوتا ہے اور جہاں فوٹبالرز کی جو پاسنگ سکل ہے اور جو سکورنگ سکل ہے ڈربلنگ سکل ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہانی کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ فوٹسال آخر ہے کیا فوٹسال کو انڈور فوٹبال بھی کہا جاتا ہے اس کی شروعات 1930 میں ارگویے میں ہوئی تھی فوٹسال میں دونوں ٹیموں میں پانچ پانچ کھلاری ہوتے ہیں ہاکی جیسے چھوٹے گول پوسٹ ہوتے ہیں میدان والی فوٹبال کے مقابلے بال تھوڑی چھوٹی ہوتی دنیا کے کئی دیشوں میں فوٹسال سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا کھلاری بنانے کی تیاری کی جاتی ہے لیکن آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ برزیل میں سات سال سے کم عمر کے بچے فوٹبال کے یہ بیسک سیکھنا شروع کر دیتے ہیں سات سال کے کم عمر کے جو کھلاری ہے اور جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کھلاریوں کو چونہ گیا ہے برزیل فوٹبال اکاڈیمی میں اور ایسے پچاس کھلاری پچاس بچے ٹریننگ لے رہے ہیں فوٹسال کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور ایسے ہی رونالڈینیو کاکا روماریو یا پھر آج کے نیمار وہ آگے جاکے بڑے کھلاری بنے تھے لیکن پہلے جب وہ کوچنگ لیا تھا تو وہ فوٹسال سے شروع کیا تھا لیوپول یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق فوٹسال سے یوماوں میں چستی پھرتی بڑھتی ہے چھوٹے انڈور سینٹر اور پانچ کھلاریوں کے سکھیل میں ہر کسی کے پاس گیند گیارہ گناہ زیادہ بار آتی ہے اس سے فوٹبال پر کنٹرول اور پاس کرنے کی کشمتہ بڑھتی ہے برزیل کے موجودہ سٹار کھلاری نیمار کو بھی اس سے کافی مدد ملی ہے نیمار کے مطابق فوٹسال کھیلنا میرا شوق ہے اور اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے اس سے مجھے فوٹبال کے میدان میں کسی بھی مشکل موقع سے باہر نکلنے میں آسانی ہوتی ہے یہی ہے برزیل کی چھوٹی سی فوٹسال فیکٹری کی کہانی جہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن فوٹبال کے میدان پر اتنے بڑے کھلاری بن جاتے ہیں کہ دنیا ان کے کھیل کی دیوانی ہو جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے برزیل کے جو اکاڈیمی ہے نیشنل فوٹبال اکاڈیمی وہاں جو سات سال کے کم عمر کے بچے ہیں وہ فوٹسال کے ٹرننگ پہلے لیتے ہیں اور بعد میں ان کو جو فوٹبال ہوتا ہے گراؤنڈ میں جا کے ان کو فوٹبال سکھایا جاتا ہے تو ہمیں بھی کھڑے ہیں اب ایسا ہی ایک فوٹبال اکاڈیمی میں اور اب دیکھ سکتے ہیں بچے کیسے فوٹبال سیکھ رہے ہیں اور آگے جا کے یہی بچے شاید کبھی نہ بھی برزیل کے لیے کھیلیں گے برزیل نیشنل ٹیم کے لیے کھیلیں گے کامرمن جوان تو بہرہ کے ساتھ کنتل چکروورتی ابی پی نیوز ریو ڈی جنیرو تو برازیل میں فوٹبال ورل کپ شروع ہونے میں بحث کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں ایک طرف برازیل کی مستی دنیا دیکھ رہی ہے تو دوسری طرف برازیل میں بار کا سنکٹ ہے برازیل میں وشف کب کے خلاف سڑکو پرپردیشن بھی ہو رہے ہیں ایک طرف برازیل میں فوٹبال کا بخار چڑھا ہے تو دوسری طرف دیش سنکٹوں سے گھیرا ہوا ہے دکشن برازیل میں بار آئی ہوئی ہے برازیل کا ساؤ پولو پانی کی کلت جھیل رہا ہے اتنا ہی نہیں برازیل میں کئی لوگ وشف کب کے خلاف سڑکو پرپردیشن بھی کر رہے ہیں دکشن برازیل کے ستھا تر چھوٹے بڑے شہروں میں بار کی وجہ سے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں قریب پچپن ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں راستے دکھائی نہیں دے رہے ہر طرف ہے تو صرف پانی اور پانی بار کی وجہ سے اب تک دس لوگوں کے مرنے کی خبر ہے برازیل کی پرانہ میں بھی بارہ آئی ہوئی ہے جو بارہ میں سے ایک شہر ہے جہاں فوٹبال وشف کب کے میچ ہونے ہیں حالات کی پرانہ کی گورنر بیٹو ریچا کا کہنا ہے کہ میچ کو لے کر ابھی کوئی خطرہ نہیں برازیل کا مناؤس شہر بھی بارہ کی وجہ سے پربابت ہے مناؤس میں بھی وشف کب کے میچ ہونے ہیں حالات کی ابھی یہاں کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے برازیل کے ساو پولوں میں فوٹبال وشف کب کے کئی میچ ہونے ہیں دنیا بھر کے فینس یہاں ہی کٹھے ہو رہے ہیں لیکن پانے کی کلت کی وجہ سے فینس کو کافی پریشانی ہو رہی ہے ہوتیل مالک بھی پریشان ہے کیونکہ انہیں زیادہ پیسے دے کر پانی کھریدنا پڑ رہا ہے پچھلے پانچ دن سے برازیل میں میٹرو اور بس کرمچاری ہرتال پر ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں سکول اور کالیج کے ٹیچر اس کے علاوہ کئی اور لوگ بھی ہرتال پر ہیں قریب دس ساتھ سے تنخواہ نہ بڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ وشف کب کے خلاف سڑ کو پرپرداشن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ برازیل کے لوگوں کو روٹی اور کپڑی کی ضرورت ہے نہ کہ وشف کب کے لیے بڑے بڑے سٹیڈیمز کی اس ہرتال کی وجہ سے بھی دنیا بھر سے وشف کب دیکھنے آئے فینس کو کافی دکت ہو رہی ہے بقت ایک شوڑے سے برکہ ہے لیکن فوٹبال پر ہماری خاص پیشکش دنیا گول ہے میں ہمارے ساتھ بارہ تاریخ سے ہمارے فوٹبال ایکسپرٹس رینیڈی سنگھ اور گوز محمد موجود رہیں گے ہر روز دیکھنا نہ بھولیے گا صبح ساڑے آٹھ بجے اور رات ساڑے دس بجے دنیا گول ہے